اسی طرح سے آپ نے فرمایا خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا جس کے ساتھ جان پہچان ہے لوگ اس کو سلام کریں گے اللہ کے بیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ يَدَيِّ سَعَ تَسْلِيمُ الْخَاسَ کے عمل کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے خاص لوگوں کو سلام کرنا جو جانتا ہے اسے سلام ہے جو نہیں جانتا اسے سلام نہیں حالانکہ صحیح بخاری کی علیہ وسلم کیا تو کیا آتا ہے جو آپ کو جانتا ہے اب اسے بھی سلام کریں جو آپ کو نہیں جانتا اب اسے بھی سلام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حابی کو نصیت کی تھی جو تجھے جانتا ہے تو رستے میں جا رہا ہے جو تجھے جانتا ہے اب اسے بھی سلام کرو جو نہیں جانتا اب اسے بھی سلام کرو لیکن معاملہ اُلڑ ہے جو جانتا ہے اسے تو سلام کیا جاتا ہے جو نہیں جانتا اسے سلام نہیں کیا جاتا تو یہ بھی قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے اگر اس کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم رحمر کے اندر کہ لوگ نمال پڑھنے کے لئے آئیں گے مسجد کے اندر مسجد کے اندر لوگ نمال پڑھنے کے لئے آئیں گے نمال پڑھیں گے اور ہاتھ ملا کے اس بندے کو سلام کرے گا جو اس کو جانتا ہو اور دوسروں کو سلام نہیں کرے گا فرمائے یہ بھی کیامل کے شانی حالانکہ مجلس کے عذاب ہیں مجلس لگی ہوئی ہے اگر آپ نے ہاتھ ملانا ہے تو سب کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اگر آپ نے ہاتھ ملانا مشکل ہے تو سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطلقاً کہہ دو کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہ ملاؤ آپ دو چار سے ہاتھ ملانے باقیوں کو السلام علیکم ویسے کہہ دیں یہ بھی کیا ہے غلط ہے تو فرمایا ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تسلیم الخاصہ قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ جان پہچان ہے جن کی پڑولی میں دانے ہیں جن کو امیر کہا جاتا ہے جس کے ساتھ خاص تعلق ہے کاروباری معاملات ہے رشتہ دار ہے دوست ہے اسے تو سلام کیا جائے گا جو اس کے ساتھ والا ہے بندہ اس کو طرف دیکھے گا بھی نہیں اس کو سلام بھی نہیں کرے گا تو خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی کیامر کی نشانگوں میں سے ہے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے جو بندہ ملے ہم اسے سلام کریں یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے